ہیلو ایوری بڈی ویلکم ٹو می چینل اٹس میٹ آرہو 313 کیسے ہیں گائز آپ سب لوگ آج ہم دیکھنے والے ہیں پرسن آن یور مائنٹ ان کی نظر میں آپ کیسے ہو جو بھی پرسن آپ کے مائنڈ میں ہے چاہے آپ کا نو کونٹیکٹ ہے لیس کونٹیکٹ ہے سیپریشن ہے بلوک سیچویشن ہے لف سیچویشن ہے سیچویشن شیپ ہے کچھ بھی ہے ان کے ساتھ جو بھی پرسن اپنے مائنڈ میں ہے 3 times آپ نے ان کا نیم روپیٹ کرنا ہے اور اپنی انرجیز کو ان کے ساتھ الائن کرنا ہے دیکھتے ہیں ان کی نظر میں آپ کیسے ہو ٹھیک ہے سو ریڈنگ آئیس کولیکٹیو ہے جنرل ہے for all signs for all genders جو لوگ چینل پر نہیں ہوا ہیں don't forget to subscribe like and share and press all the notification bell پرسنل ریڈنگ سپو کروانے کے لیے آپ لوگ میرے ایمیل یا انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ریٹیل سب مینشن ہے please check it out and follow me on my انسٹاگرام وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا so let's start the reading ویڈیو کو like ضرور کریے گا collective energy has don't take anything personal اپنے collective energies کو collective کی طرح دیکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کی personal reading نہیں ہے so keep it in your mind let's see دیکھتے ہیں person on your mind ان کی نظر میں آپ کیسے ہو اپنی energies کو align کریں اس person سے جو آپ کے mind میں ہے اور جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو کہ ان کی نظر میں آپ کیسے ہو we have heart 24 24 آپ کی ہیں ان کی age یہاں date of birth ہو سکتی ہے number 6 important ہو سکتا ہے اس person کا یا آپ کا name کا first letter j سے start ہو سکتا ہے یا پھر j ان کے یا آپ کے کسی name کے letter میں آتا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی initial ہو سکتا ہے so یہ جو بھی person ہے ان کی نظر میں تو آپ کافی زیادہ loving ہو also ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ romantic ہو آپ پیار دینے والے انسان ہو yes ان کی نظر میں آپ بہت زیادہ like ایک ایسے person ہو جو attract کرتے ہو ان کو ایک affection سے آپ کی طرف محسوس ہوتی ہے and also ان کو لگتا ہے کہ جیسے نا آپ لوگ ہر انسان سے بہت زیادہ ایک you know love regarding بات کرتے ہو برے پیار سے آپ بات کرتے ہو یا پھر آپ لوگ دل کے بہت زیادہ ایک طرح سے kind hearted ہو yes آپ سے جو بھی بات کرتا ہے اس کا دل آپ جیتنے والے ہو yes اور جو انسان آپ سے بات کرتا ہے اس کو کافی زیادہ آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے آپ کافی زیادہ like ایک emotional person ہو romantic ہو loving ہو آپ کے باتیں کرنے کا style بہت زیادہ loving ہے number 18 and dog yes آپ کافی زیادہ ان کو دکھتے ہو کہ آپ ایک بہت friendly person ہو and also regarding اگر ہم یہاں پہ relationship کی بات کریں یا friendship کی بات کریں تو آپ بہت زیادہ loyal ہو آپ ایک ایسے trust worthy person ہو کہ جس کے ساتھ کوئی بھی بات share کی جائے تو اس کو آپ like اپنے تک رکھتے ہو اور آپ پہ trust کر کے کوئی بھی انسان آپ کو اپنی دل کی کوئی بھی secrets وغیرہ یہاں کچھ personal چیزیں بھی share کر لیتا ہے تو یہ اس regarding آپ بہت اچھی ہو and also ان کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں کی بات بھی easily مان جاتے ہو آپ supportive person ہو کیونکہ آپ دوگ کی انرجی ہے تو کافی زیادہ protected کرنا جو انسان ایک بار آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ friendly ہو جاتے ہو جس کے ساتھ آپ کی attachment ہو جاتی ہے تو اس کے ہر برے اچھے وقت میں آپ اس کے ساتھ خرے ہوئے ہوتے ہو yes آپ کی friendship ہو سکتا ہے کافی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یہاں پہ جن کے ساتھ بھی آپ کی friendship ہے آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ایک long term چلنے والے person ہو اچھا یہ نہیں ملوں گی number 18 and 9 important ہو سکتا ہے 18 آپ کا یہ ان کا date of birth ہو سکتا ہے 9 life path number date of birth آپ کا یہ ان کا ہو سکتا ہے number 10 and 1 بھی کافی important دکھ رہا ہے yes we have cross road 22 double 2 master number آپ کے لئے important ہو سکتا ہے 22 age date of birth آپ کی ان کی ہو سکتی ہے number 4 کی energy 4 number بھی کافی important ہو سکتا ہے q name کا first letter آپ کا یہ ان کا ہو سکتا ہے یہاں پر کسی بھی name کے initial میں آتا ہوگا so ان کو لگتا ہے کہ جیسے نا آپ لوگ کافی زیادہ آپ کے اندر ایک patience ہے ان کی نظر میں اگر sometimes آپ کو کوئی چیز confused کرتی گیا تو آپ سبر سے کام لیتے ایک دم سے آپ confused نہیں ہو جاتے یا ایک دم سے آپ لوگ hyper نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے yes اور اگر آپ کے سامنے ان کو لگتا ہے ان کی نظر میں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی multiple options آ بھی جاتی ہیں کسی چیز میں آپ کو ایک کو choose کرنا ہوتا تو آپ پہلے اس کو long term سوچتے ہو ایک دم سے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے آپ سوچتے اس کے بعد جو آپ کو ٹھیک لگتے آپ وہ کرتے ہو سب چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چلنے والے پرسن مطلب آپ بہت چیزوں کو منیج کر چلنے والے ہم and then we have coffee number 8 date of birth life path number 9 بھی ہو سکتا کچھ یا پھر physically emotionally hurt کرتے ہیں i think آپ اس چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کے باہر کر دیتے ہو like آپ اس سے move on کر جاتے ہو آپ transform کر لیتے اس انسان سے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو جو آپ کے mental emotional and physical peace کے لیے جو ہے وہ damage ہوتی ہیں یا پھر آپ دیپریس کر رہی ہیں یا سیٹ کر رہی ہیں آپ اس چیز سے move کر کے آگے بھڑ جاتے ہو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ کنفیوز ہو آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کر چاہیے تو آپ بیٹر یہی کرتے ہو کہ آپ اس چیز سے walk away کر جاتے ہو انڈ جان لیتے ہیں آپ کا یا سٹار سائن جیمین لیبرا ایکویریس کینسر پائسی سکورپیو یا پھر سکورپیو کی انرجی بہت زیادہ سٹرونگ ہے یس نمبرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں پھر بھی اگین بول دی ہوں روپیٹ کرتی ہوں نمبر ون سکس فور ایٹ نائن یہ نمبرز آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہیں ڈیٹ آف پڑتی ہوں لائف پات نمبر ہو سکتی ہے ادروائز ٹونٹی ٹو نائن ٹونٹی فور یہ بھی ایج یہاں ڈیٹ آف پر ہو سکتا ہے آپ کا یہاں پھر ان کا ان کی نظر میں ان کو لگتا کہ جیسے آپ کے ساتھ سنتے ہو آپ یونیورس سے ہلپ مانگتے ہو انجل سے ہلپ مانگتے ہو پھر آپ کو جو آگے سائن دیتے ہیں یا دیتے ہیں آپ اس کو فوکس کرتے ہو رومانس یہاں پر رومانس کی رومانس کی روپیٹ ہو ریئے گا اگر تو سپیشلی یہ کسی آپ ریلیشنشپ سے ریگارڈنگ کسی لونگ پرسن کے لیے دیکھ رہے ہو تو ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رومانس کو اور آپ کے ساتھ لف کنیکشن دیفنیلی بڑا اچھا بنا جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ اگر لف کنیکشن انکہ بنا گئے تو ان کو کافی کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کافی پیس فیل ہوتا ہے اور ان کو کافی انٹی میسی سی محسوس ہوتی ہے جو ان کو کافی فلفل کرتی ہے ان کو کسی اور کی لگتا ہے ضرورت نہیں رہتی آپ کافی اچھے اچھے دیتے ہو ان کی نظر میں آپ ایسے ایڈیاز دیتے ہو جسے کافی پرسن انسپائر ہوتا ہے اس کو کافی ہوت ملتی ہے کافی پوزیٹیویٹی ملتی ہے اگر یہ کبھی مشکل ٹائم میں ہوتے ہیں اس پرسن کی نظر میں تو ان کو لگتا کہ آپ ان کو کافی اچھے اچھے جو ہے وہ آئیڈیاز دیتے ہو جو کہ ان کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فول رہتے ہیں we have healing آپ ان کی نظر میں healer ہو سکتے اگر ان کو stress ہوتا یا کسی بھی tension میں ہوتے ہیں تو آپ سے ہیلپ سیٹیشن بھی بتاتے ہو جو کہ ان کو کافی زیادہ healing پروائیٹ کرتا ہے we have study آپ لو کافی زیادہ گائز یہاں تو high qualified ہو سکتے ہو otherwise آپ کو ہر چیز کے بارے میں کافی پسند کرتے ہو کچھ لوگ کی طرف سے یہ پرسند وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ہم 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 now let's see from the tarot person on your mind ان کی نظر میں آپ کیسے ہو person on your mind ان کی نظر میں یہاں پہ Gemini Aquarius and Aries Leo Sagittarius یہ star signs کی energy بھی مجھے strong آرہی ہے yes then we have the magician آپ ان کی نظر میں ایک magician آپ کے پاس ہر problem کا ہر چیز کا solution ہوتا آپ کے پاس اور جو آپ چیز کرنا چاہتے ہو نا وہ کسی طریقے سے آپ manage کر کے نا وہ کر لیتے ہو yes you guys are very skillful person ان کی نظر میں especially yeah یہاں تو آپ کیا کوئی profession chemical سے related ہو سکتا ہے کسی طرح کی lab میں ہو سکتا ہے آپ work کرتے ہو communication field سے ہو سکتا ہے yes but ان کو لگتا ہے آپ کافی زیادہ آپ کے پاس resources ہیں yes آپ ایک magician ہو آپ جو چاہتے ہو جیسا چاہتے ہو نا وہ کر لیتے ہو اتنے آپ ان کو نظر میں ایک perfect person ہو yeah we have justice آپ میں سے کچھ لوگ کا profession میں بھی law سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ دگری ہو سکتی ہے آپ کافی زیادہ ایک justice lover person ہو سکتے ہو ان ان کی نظر میں ان کو لگتا ہے کہ آپ کا believe ہے کہ جو انسان غلط کرتا اس کو اس چیز کا کیا کرما face کرنا پڑتا ہے that's why آپ سچ بولتے اور سچ بولنے والوں کو پسند بھی کرتے ہو you guys have believe کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کروگے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا بڑا کروگے بڑا ہوگا اچھا کروگے اچھا ہوگا اس پہ آپ believe کرتے ہو اور آپ جس لور اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی آپ سچ کا ساتھ دیتے ہو کسی کے ساتھ بھی غلط ہوتا نہ تو آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ کو دیکھ پسند ہے پھر جائے وہ آپ ہو یا پھر کوئی اور پر سن بی ہی سن بیک تو بیک میجر اور کانا کی اینرجی آ رہی گئی س مجی س ایس س س س س ان کی نظر میں ان کو لگتا کہ آپ شائن کرتے ہو آپ ایک اپن پرسن ہو آپ بہت زیادہ شاید اوپن ہو سکتا ہے کانزرویٹیو نہیں ہو آپ بہت زیادہ پوزٹیو پرسن ہو بہت زیادہ سکسیس پرسن ہو پوگریس پرسن ہو آپ کی لائف میں کافی زیادہ ہیپنیس ہیں آپ کی سول جو ہے وہ بہت زیادہ پوزٹیو ہے اور لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہنے والے پرسن ہو اور کے ساتھ ان کو ایک سول میٹ انرجی میں سوس ہوتی ہے یہ جو بھی پرسن آپ کے مائید میں ہے اس پرسن کا سٹار سائن لیو یہاں پھر آپ کا سکتا ہے لیبرا جیمین ویرگو نمبر نائن ٹین ٹین ٹو ون ٹریپل ون ٹریپل 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 کے ساتھ ایک سول میٹ انرجی میں سوس ہوتی ہے ان کی نظر میں کہ جیسے آپ ایسے انسان ہو جس کے ساتھ ان کی سول جو ہے وہ کافی کمپلیٹ فیل کرتے ہیں یہ کو ان کی سول کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے we have the empress back to back major arkan what is this again major arkan لیے بھی آتا ہے کیونکہ اس کو اپنے گئے پچتاوہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا believe ہے universe پہ آپ faith ہوگا universe پہ believe ہوگا تو آپ اپنی energy وہ بیج رہے ہو universe کو تو آپ کے پاس اس طرح loving caring beautiful آپ کے پاس love ہے luck ہے آپ کے پاس اچھا دماغ ہے اچھی personality ہے آپ ایک soft person کہ اپنی life کو کیسے better سے better کرنا ہے آپ اس پر فوکس کرتے ہو آپ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے سب کے بارے میں آپ اچھا سوچ جو کوئی آپ کے ساتھ میں آپ number 3 important دیکھ ہے number 20 2 number important دیکھ رہا کچھ لوگ کی طرف سے اس پرسن کی age 22 23 21 32 31 yes یہ اینرژی مجھے آ رہی ہے لبرا طورس ان سگیٹریس کی اینرژی بھی یہاں پہ ہے آپ کی ریڈنگ میں yes so this is your reading i hope this will resonate بھائی